ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں دوستو آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں تو آج میں آپ لوگوں کی فرمائش پر آپ لوگوں کیلئے لے کر آئیں دراما سیریل میری شہزادی کی اپیسوڈ 5 کا تھوڑا سا ریبیو کے آگے جا کر ہونے کیا والا ہے جو اپیسوڈ 5 میں چونکہ دوستو اگر ہم اپیسوڈ 4 کو دیکھیں تو اس میں دانیا کو تو ساری حقیقت پتہ چلی ہی چکی ہے مطلب شہروز کے بارے میں اب کچھ ایسا نہیں ہے کہ وہ دانیا نہیں جانتی لیکن دانیا اب یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے نانا نانی سے یہ بات کیسے ڈسکس کروں اور ویسے بھی وہ کرے بھی کیوں نہ اب وہ اس کشمہ کشمے ہے کہ اگر وہ اپنے نانا نانی سے اس بارے میں ڈسکس کرے گی کہ ان کے ساتھ ایک دھوکہ دھوکہ گیا یہ سمجھ لیں جھوٹ بولا گیا اگر شہروز کے گھر والے یا شہروز نہیں جھوٹ بولتے تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ دانیا کی شادی شہروز سے ہونے نہ دیتے اتنا تو دانیا کے نانا نانی جانتے ہیں کہ شہروز ان کی فیملی کا ہی لڑکا ہے تو وہ اسے دانیا کی شادی کر دیتے لیکن انہوں نے یہ بہت بڑا جھوٹ بولا کہ بھئی ہم نہ شہروز کی شادی دانیا سے اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی بیٹی کہیں باہر نہ جائے لیکن انہوں نے جہاں تک مجھے لگتا ہے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے تاکہ وہ اپنا یہ مقصد نکال سکیں کہ باہر کا کوئی آئے گا تو ہمارے گھر کا شہرازہ بکھر جائے گا جبکہ دانیا کو اگر دیکھا جائے وہ ایک سلجی ہوئی اور سمجھدار لڑکی ہے وہ ایک گھر کو اچھی طرح سے لے کر چل سکتی ہے اس لیے جو دانیا کے تایا ابو ہیں اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی میں اپنے بیٹے کی کہیں باہر شادی کرنے سے بہتر ہے ایک تو ظاہر سی بات ہے شہروز نے اپنی پسند سے شادی کر لی ہوتی ہے اب وہ حقیقت جو ہے وہ تو آ جاتی ہے کھل کے سامنے لیکن دوستو دیکھنا اب یہ ہے کہ دانیا قد تک یہ حقیقت جو ہے اپنے نانا نانی سے چھپا کر رکھے گی کیونکہ شہروز جو ہے وہ اپنی ماں کے کہنے پر جو ہے دانیا کے آگے پیچھے تو گھوم رہا ہوتا ہے یا اسے یہ تسلی دے رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے دوسری شادی کر بھی رکھی ہے تو اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا تم جس گھر میں رہ رہی ہو بہت عیش و عشرت کے ساتھ رہو گی لیکن کوئی دانیا کی نیچر کو یہ نہیں سمجھ رہا یا دیکھ نہیں رہا کہ اس کے نانا نانی نے اس کی تربیت جو ہے بہت اچھے طریقے سے کی ہے یعنی اسے کسی چیز کا کوئی لالت نہیں ہے یا اسے مطلب یہ چیزیں اٹریکٹ نہیں کرتی نہ وہ کبھی یہ چاہتی تھی کہ میرے پاس یہ سب چیزوں وہ اس کی ہمیشہ سے ایک ہی خواہش رہی تھی کہ اس کی جس سے شادی ہونا وہ اس سے محبت کرے لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے یہاں پہ جو نانا ابو ہیں اس کے دیانا کے انہوں نے بہت جلد بازی کی اگر وہ دانیا کے ساتھ اتنی جلدی نہ کرتے پہلے سوچ سمجھ لیتے کہ بے شک خاندانی بچہ ہے اگر ہم اچھی طرح اس کو دیکھ لیں جانچ پڑتال کر لیں پھر ہی دانیا کی وہاں پر شادی کریں اب یہ تو وہی سین ہو گیا چٹ منگنی پٹ بیا والا دانیا کی نانی تو یہ بات بلکل اچھی طرح طریقے سے جانتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے مفاد کے بغیر کسی کا فائدہ نہیں دیکھتے انہیں کوئی نہ کوئی مفاد ہوگا دانیا سے اسی لئے وہ دانیا کی شادی کرنا چاہتے ہیں شہروں سے لیکن دانیا کے نانا ابا جو ہے وہ اس بات کو نہیں مانتے اور آخر کار دانیا کی شادی ہو جاتی ہے شہروں سے اب دوستو کیا ہوگا مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ یہی ہوگا کہ اب یہ لوگ اپنے مقصد کے لئے دانیا کو استعمال کرنے کے لئے اس گھر میں لے کر آئیتے ہیں لیکن دانیا جو ہے وہ انتہائی نرم مزاج لڑکی ہے وہ لوگوں کے دکھ درد کو بڑی شدت سے محسوس کرتی ہے اب یہاں پر ہوگا یہ کہ یہ دانیا کو یوں استعمال کریں گے کہ ان کا جو سرکل ہے سیاست والا یہ مضبوطی سے چلے ٹھیک ہے اب کیوں چلے گا کیونکہ دانیا شہروز کی بیوی ہے اور شہروز نے ہی سیاست کا جو ان کا سرکل ہے وہ لے کر جانا ہے کیونکہ شہروز کے بابا کی ہو جاتی ہے لیکن دانیا جو ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہی سوچتی ہے وہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی جو وہ اس سے کروانا جاتے ابھی تو فیلحال دانیا اسی کشمہ کشمہ ہے کہ اپنے نانا اور نانی سے اس بارے میں کوئی بات کرے یا نہیں یا پھر وہ بسمہ کو کچھ بتائے اب جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تو دانیا کسی کے سامنے کچھ نہیں بولے گی اور خاموشی سے یہ درد بھی سہتی رہے گی کیونکہ اسے ہمیشہ سے تکلیفیں برداشت کرنے کی عادت رہی ہے جبکہ دانیا کے سامنے جب حقیقت آ جاتی ہے اور وہ اپنے تایا جان سے مرنے سے پہلے پوچھنا چاہ رہی ہوتی ہے کہ بھئی اگر آپ حقیقت جانتے تھے تو آپ بتا سکتے تھے لیکن انہوں نے دانیا سے یہ بات چھپائی اب کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں جب دانیا شہروز کے بارے میں یہ جانتی ہے تو اسے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید شہروز نے ہی جھوٹ بول رکھا اس نے گھر والوں کو نہیں بتایا ہوا کہ بھئی اس نے شادی کر رکھے لیکن یہ اندازہ تو بلکل دانیا کا غلط ہی ثابت ہوتا ہے جبکہ دانیا کے جو والد صحاب ہیں سلاہ الدین وہ بھی اچھی طرح سے اس حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں لیکن باوجود اس کے کہ وہ اپنی بیٹی کو ان چکروں سے باہر نکالیں کیونکہ وہ تو دانیا کی تربیت سے اچھی طرح واقف ہے وہ ایسی لڑکی نہیں ہے نہ ہی اس کو ان چیزوں کی خواہش ہے کہ اس کے پاس بڑا گھر ہو دولت ہو جائداد ہو مطلب اسے ان چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جبکہ دانیا جب اپنے ابو سے یہ بات کرتی ہے تو سیدھا اس کا ابو تسلی دینے کے بجائے دانیا سے سیدھا یہ کہہ دیتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ پہلے سے شادی شد ہے جیسے ہی دانیا یہ بات سنتے اسے واقعی یہ تو اچھا نہیں لگتا لیکن اب وہ خاموش ہو جاتے یہ بات سن کر کیونکہ اس کے ابو جو ہے وہ لفظوں ہی لفظوں میں دانیا کو یہ جتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی تم اتنے بڑے گھر میں آگئی ہو ایشو عشرت سے زندگی گزاروگی یہاں تک سیاست کا جو سرکل ہے شہر روز کے ناتے وہ بھی بڑی بہو ہونے کے ناتے اس گھر میں تمہارے ہاتھ میں آجائے اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کی بائٹ شادی ہو جائے اور یہاں پر کوئی اور لڑکی آجائے جہاں تک دانیا کی نانی کا ڈاؤٹ ہے کہ بھئی یہ بات ہم سے کوئی نہ کوئی بات چھپا رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے دانیا کے ساتھ تب ہی وہ اتنی افسیٹ ہے یا وہ شادی شدہ لڑکی کے فیس پر ہوتی ہے جبکہ وہ اس تکلیف کو دانیا کی نہیں جانتے کہ وہ شادی کے دوسرے دن ہی اس کرپ سے گزر چکی ہے کہ اس کا شوہر پہلے سے ہی شادی شد ہے جبکہ یہاں پر شہروز تو اپنی ماں کی کہنے پر آخر دانیا کو یہ جتانی کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں مجھے تم اچھی لگتی ہو اب تم پر یہ فرض بنتا ہے کہ تم مجھے کتنا اپنے قریب رکھنا چاہتی ہو مطلب اگر تم میرے کہنے پر چلو گی اب وہ ظاہر سی بات ہے دانیا کسی کے سامنے کچھ بول نہ دیں اس چیز سے ڈر رہے ہیں اور وہ دانیا کو جھوٹی محبت کے جال میں پھسا رہے ہیں شہروز کا مقصد یہ ہی ہے کہ وہ دانیا کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھسائے اس سے یہ ہوگا کہ دانیا خاموش رہے گی اور کسی کے سامنے کچھ نہیں بولے گی کیونکہ اگر دانیا نے یہ سچائی یہ حقیقت اپنے نانا نانی کے سامنے بول دی تو پھر اچھا نہیں ہوگا لیکن شہروز کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے فرق پڑتا ہے صرف اس چیزے کہ اس کی ایک بیوی ہے ایک بیٹا جو کہ اسے دور ہیں مجھے جہاں لگتا ہے کہ یہ دانیا کے ساتھ اچھا نہیں ہوا حقیقت اسے پہلے ہی پتہ چل جانی چاہیے تھی پھر اس کا فیصلہ ہوتا کہ وہ شہروز سے شادی کے لیے ہاں کرتی ہے یا نہ کرتی ہے مطلب اسے شہروز سے شادی کرنی یہ اب بات پتہ نہیں کب دانیا اپنے نانا نانی سے شیئر کرے گی یہ تو دوستو آگے آگے جا کر ہمیں پتہ چل جائے گا لیکن میں اس دن کا بے سبری سے انتظار کر رہی ہوں کہ جلد جلد دانیا یہ حقیقت اپنے نانا نانی کے سامنے لے کر آئے اور جو ان کے داد کہیں یعنی ان کے تایا تایا ابو اس کا ابو جو ہے سلاہ دن ان کی حقیقت کھل کر سامنے آئی یعنی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی اپنے مفاد اور مقصد کے لیے کیسے استعمال کر لیا تو دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اپیسوڈ کا ریویو اچھا